بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز شریف صاحبہ کی طویل خاموشی آج ختم ہو گئی نائب نے ان کو لاہور میں ایک انکوائری کے لیے بلایا لیکن ان کی لاہور میں پیشی کے موقع پر ہنگامہ رائی ہوئی اور اس ہنگامہ رائی کے باعث وہ نائب میں پیش نہ ہو سکیں ان سے کہا گیا کہ وہ واپس چلی جائیں اور وہاں پر مسلم لیگ نون کے کارکنوں اور پولیس کے درمیان تصادم ہوا اس کا ذمہ دار کون ہے یہ تو ہم فیصلہ نہیں کر سکتے لیکن پنجاب کے جو صبائی وزراء ہیں راجہ بشارت اور فیاضل حسن چوہان انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں یہ الزام لگا دیا کہ یہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا دوسری طرف مریم نواز شریف صاحبہ کے جو پریس کانفرنس ہے اس میں انہوں نے الزام لگایا کہ حکومت نے اور نیب نے مل جل کر ان پر حملے کا منصوبہ بنایا تھا تو اب لگتا یہ ہے کہ ایک ڈوائیڈ اوپوزیشن جو ہے اس کو نیب نے متحد کر دیا ہے آج مولانا فضل الرحمن صاحب نے جو میڈیا اٹویوروں نے مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ ہونے والا جو واقعہ ہے اس کی مضمت کی لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے بارے میں اپنے تحفظات کا اظہار بھی کر دیا اور ابھی تک یہ تیہ نہیں ہے کہ اے پی سی ہوگی یا نہیں ہوگی بیک ڈور چینل سے اوپوزیشن جماعتوں کے درمیان جو رابطے جاری ہیں ہماری خبر یہ ہے کہ رابطے تو جاری ہیں لیکن اگر اے پی سی ہوگی تو محرم کے بعد ہوگی اس پر ہم مسلم لیگ نون اور جے یو آئی کے رہنماؤں سے بات کریں گے ایک اور سوال بھی بڑا اہم ہے کہ جو پنجاب کے صبائی وزراء ہیں ان کے لب و لہجے سے لگ رہا ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ پرویز رشید اور کچھ اور مسلم لیگی رہنماؤں گرفتار ہو جائیں گے اگر یہ گرفتار ہو جاتے ہیں تو پھر مسلم لیگ نون جو ہے کیا وہ اے پی سی کا انتظار کرے گی یا اس سے پہلے کوئی تحریک چلائے گی اس پہ گفتو کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب احسن اقبال صاحب مسلم لیگ نون کے جنرل سیکرٹری ہیں سابق وزیر داخلہ ہیں فواد چودری صاحب سے فواقی وزیر فواد چودری صاحب نے ایک ٹویٹ کیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ اعتصاب کے بیانیاں کی ناکامی ہے کہ آج مریم نواز انقلابی شاعری سناتی نظر آتی ہیں نواز شریف اور مریم نواز کے خلاف مقدمات بلکل واضح ہیں لیکن ہمارا نظام انصاف ایسا علودہ ہے کہ شیشے سے شفاف جرائم بھی علودگی کی نظر ہو رہے ہیں کسی اور ملک میں یہ ہو سکتا ہے کہ اتنا پیسہ لوٹ کے پھوٹ جاؤ اور فرق کی نہ پڑے فواد صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو آپ نے ایک ٹویٹ کی ہے اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا نظام انصاف ایسا علودہ ہے کہ شیشے سے شفاف جرائم بھی علودگی کی نظر ہو رہے ہیں تو یہ کیا جو نظام انصاف ہے اس میں جو شیشے سے بھی شفاف جرائم علودگی کی نظر ہو رہی ہے کیا یہ جرائم جو ہیں یہ الزامات نہیں ہیں آپ کے خیال میں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو نواز شریف اور مریم نواز آہوہ کی اوپر جو الزامات ہیں یہ تو سپریم کورٹ میں بڑے ڈیبیٹ ہو گئے ہیں اور ہر جگہ کے اوپر جو ایویڈنس ہے وہ ساری ہمارے سامنے ہے اس کی اوپر تو کوئی دو رائی نہیں ہے اس کے اوپر تو کوئی بڑی اپینین ہی نہیں ہے بات ہی نہیں ہے یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں نیب کی بھی بڑی ناکامی ہے اگر آپ دو دو سال ایک کیس لے کے بیٹھے رہے اور اس کے بعد نہ اس کی تفتیش بھی مکمل نہ ہو تو ظاہر ہے پھر ایک نون سیریسنس نظر آتی ہے اور پھر لگتا ہے کہ یہ کیسز دیکھیں میرا آپ کا ہمارا انٹرسٹ یہ ہے نا کوئی مریم صاحباز ہے یا نواز شریف صاحباز ہے کوئی ذاتی کسی کے خلاف تو نہیں ہے پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ کے خلاف کیسز بنے ہیں ان میں ایویڈنس ہے وہ کیس چلنے چاہیے اور ختم ہونے چاہیے یہاں پہ ہمیں روز ہی ایک تماشا لگا ہوا ایک نیا نوٹس آجاتا ہے پچھلے کیسز کا بنے نہیں چلتا کدھر گئے کدھر نہیں گئے فواد صاحب آپ کی خیال میں نیب نے یہ ڈیوائیڈ اپوزیشن کو متحد نہیں کر دی آج یہ پوزیشن تو خیر اب جو ہے وہاں پیسن اقبال صاحب سے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آج شباز شریف صاحب ہی نہیں گئے پی ایم ایل این میں آج تو پی ایم ایل این ایکشلی زیادہ ڈیوائیڈ نظر آئی ہے کہ خواجہ عصر صاحب ہو گئے ہمارے جو رانہ تلویر صاحب ہو گئے وہ اسلام آباد ہیں اور کھاکان عباسی صاحب اور وہ سارے مریم بی بی کے ساتھ چلے گئے ایسن اقبال صاحب بھی نہیں گئے تو ایسن اقبال صاحب تو دونوں گروپوں میں کبھی ادھر آتے ہیں کبھی ادھر آتے ہیں تو یہ باقیوں کا تو ایسن اقبال صاحب بتائیں گے اچھا وہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو میں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھا کہ ایسن اقبال صاحب سے جواب نہ لیں ہمارے ساتھ ہی رہے جی ایسن اقبال صاحب میں صرف ایک اور آپ کا سوال ایڈ کرنا چاہتا ہوں ایسن صاحب کیلئے کہ اس وقت جو ہے وہ نواز شریف صاحب مریم نواز خواجہ عصف خاکان عباسی یا شہباز شریف آپ کس کے ساتھ ہیں دیکھئے اس وقت چاہے شہباز شریف صاحب ہوں چاہے میں ہوں چاہے خواجہ عصف شاہے خاکان عباسی جو بھی ہیں ہم سب اپنے قائد نواز شریف کے ساتھ ہیں مسلم لیگ نون کی جو سپیرٹ ہے وہ نواز شریف کا نظریہ نواز شریف کی سیاست اور نواز شریف کی شخصیت ہے اور مسلم لیگ نون کے اندر کسی کو اس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں شہباز شریف صاحب سے لے کر ہمارا ایک گوادر سے گلگت تک جو کارکون ہے سب اس پر یکس ہوئے ہیں لہذا یہ ان کو بالکل مغالطہ نہیں ہو چاہی اچھا اب فواد صاحب صرف ایک بات آپ سے پوچھنی ہے کہ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جو مریم نواز شریف صاحب کو آج لہور میں نیب نے بھلایا تو وہاں پر اتنے زیادہ حفاظتی انتظامات نہیں کرنے چاہیے تھے کہ جس سے مسلم لیگ نون کے کارکونوں میں اور پولیس میں تصادم ہو گیا پہلی بات تو یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ ایک پلٹیکل ایوینٹ بنانا چاہتے تھے اور مریم بی پی نے اس کو جو ہے وہ بنایا ہے پلٹیکل ایوینٹ باقی تو جو نیب کی اور پنجاب گورنمنٹ کے ایڈمیسٹریشن تھی ان کا تھا کہ وہ کس طرح سے اس کو جو ہے وہ کام بنا سکتے ہیں یا کیا کر سکتے ہیں لیکن اس میں میں یہ لگتا ہے کہ جو اصل زیادہ جو اگر جس طرح سے تصدیش ہیں دو دو سال تصدیشیں تو نہیں چلتیں وہ تو آپ پہلے ہی جو ہے وہ کرنا چاہیے جو کیسیز ہیں ان کے اوپر آپ دیکھیں نا ہم گلا پھار پھار کے پر جو ہے وہ ہم بتا رہے تھے کہ ان کے اوپر بنیادی کیس یہ ہے کہ انہوں نے جالی ڈیٹ جمع کروائی اور کالیبری فونٹ کی نہیں جب آپ کیس دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے وہ تو چارجی فریم نہیں ہوا آپ اس کے بعد دندہ سر پکڑ کے اپنا بیٹھے تو کیا کرے دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھ دوں کہ کیسیز صحیح ہیں ان کو آپ کنکلوجن تک پہنچائیں کیسیز صحیح نہیں ہیں ایکویٹ کریں ختم کریں نیب جو اعتصاب کا بیانیاں ہیں جو نیب جو اثر ہے وہ اتنا افیکٹیو نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے نظام انصاف ہی ہمارا جو فیل ہو رہا ہے دوسری طرف یہ ہے کہ پلٹیکلی اگر آپ دیکھیں تو مجھے لگتا ہے کہ پی ایم ایل این کے لیے بڑا چیلنج پیدا ہو گیا ہے کہ مریم نواز بھی کہیں ہیں تو زیادہ ڈیوائیڈ ہاؤس کیا ہے اب ایسن اقبال صاحب ظاہر ہے ہمارے تو بڑے بھائی ہیں جیسے کہیں ہمارا تو اعترام ہے ان کے لیے لیکن پی ایم ایل این اپیرڈ مور ڈیوائیڈ اور اپوزیشن اپیرڈ مور ڈیوائیڈ چلیں بہت بہت شکریہ جناب باچ ہوئی صاحب لیکن ایسا نکبال کا تو جواب ہی دیں گے لیکن اصل میں تو جو آج ایوینٹ تھا وہ لاہور میں تھا تو وہاں پہ جو صبائی وزیر ہیں راجہ بشارت اور ایک جو صبائی وزیر ہیں فیاض الحسن انہوں نے جو پریس کانفرنس کی ہے اس میں جو راجہ بشارت صاحب نے ایک الزام لگایا ہے میں چاہتا ہوں اس کا بھی آپ جواب دیں سنے راجہ بشارت صاحب نے کیا کر مریم نواز کی سیکیورٹی کی گاڑیوں میں پتھر بھر کر لائے گئے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس سلسلے میں کسی سے کوئی ریائت نہیں بلتی جائے گی جن لوگوں کو انہوں نے نومینٹ کیا ہے ان کے خلاف گرفتاریاں کی جائیں گی جو لوگ موقع سے گرفتار ہوئے ہیں ان کے خلاف مقدمات جو ہیں ان کو پائے تکمیل تک پہنچے گا جائے گا مریم نواز کی سیکیورٹی کی گاڑیوں میں پتھر بھر کر لائے گئے سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ آج جتنے لوگ وہاں تھے وہ نہایت پورا منت تھے اور یوں لگتا ہے کہ حکومت کی بعض ایجنسیوں نے ایک منصوبہ بندی کے تحت وہاں پر یہ سارا ناٹک رچایا ہے اور اگر آپ اس کی فوٹیج دیکھیں تو جس گاڑی سے پتھروں کے لفافے نکالے جا رہے ہیں وہاں پر ایک سرکاری فائل بھی پڑی ہوئی ہے پیچھے وہ کسی سیاسی کارکون کی پیچھے سیکرٹیریٹ کی یا دفتر کی اس طرح کی فائل نہیں ہوتی ہے ہم تو حکومت میں ہے ہی نہیں کہ کوئی بندہ سرکاری فائل پیچھے رکھا ہوگا تو جس گاڑی سے وہ پتھر نکالے جا رہے ہیں اس میں ایک پیچھے سرکاری فائل پڑی ہے اور جو لوگ پتھر نکال رہے ہیں ان کا بڑا مخصوص تاکہ اس کو ایک سپن دی جا سکے واقعے کو اور وہاں پر نئے مقدمات قائم کی جا سکے میں آپ کو ارز کرتا ہوں کہ ہمارے پانچ سالوں میں پاکستان کے چپے چپے پر تحریک انصاف نے جلسے کیے جلوس کیے دھرنے دیے حتی یہ کہ انہوں نے پارلیمنٹ ہاؤس کو بھی رونڈ ڈالا پاکستان ٹیلی ویژن کو انہوں نے رونڈ ڈالا اور وہ وہ اقدامات کیے جو بدترین ریاستی دہشت گردی کے زمرے میں آتے ہیں ہم نے کسی کو گرفتار نہیں کیا ہم نے ان کو ازادی دی جیتنا شور مچانا اتجاج کرنا ہے جمہوری طور پر کرو اگرچہ انہوں نے اسے ریڈ لائن بھی کروس کی تاکہ ہمیں کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہم انتقامی کاروائیاں کر رہے ہیں ہمارے لیے ذرا سا کوئی اتجاج ہوتا ہے کوئی چیز ہوتی ہے یہ پوری حکومت لرز جاتی ہے اس لیے کہ یہ ہاؤز آف کارڈز ان کے اندر پیر نہیں ہے ان کے پاس طاقت نہیں ہے یہ مصنوعی آکسیجن کے ذریعے بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ خوف زیادہ ہو جاتے ہیں تو کوئی کسی قسم کا ہماری طرف سے نہ تشدد ہوا پورا من مظاہرہ تھا اور جو فواد صاحب کہہ رہے تھے کہ دو دو سال انکوائرییں ہوتی ہیں چارجز فریم نہیں ہوتے کیوں نہیں ہوتے چارجز اس لیے فریم نہیں ہوتے کہ وہ سب میڈیا ٹرائل کے اوپر مبنی ہوتا ہے کیس اس میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے تقریر کرنا تو بہت آسان ہے کہ جی فلانا فونٹ نہیں تھا جب مائیدین نے آکے کہہ دیا کہ وہ فونٹ اس وقت اویلیبل تھا اور وہ استعمال ہو سکتا تھا تو وہ چارج تو نہیں بن سکتا تھا پھر اسی طرح جتنے بھی مقدمے اس وقت دیکھئے میں بھی حکومت میں ہوں اور میں آپ کے پروگرام کے ذریعے نیاب کو اور حکومت کو چیلنج کرتا ہوں تین ہزار دو سو عرب روپے کی پانچ روپے کا کمیشن کیک بیک یا کوئی مالی فائدہ اٹھایا ہو نواز شریف صاحب تین دفعہ وزیراعظم رہے ہیں آج تک ایک کیسی نہیں بنا سکے جناب فلانے سرکاری پروجیکٹ میں سے آپ نے اتنے پیسے نکالے تھے آپ نے فلانی سرکاری زمین جو ہے وہ اپنے نام الارٹ کر لی تھی آپ نے فلا منصوبے کے اندر یہ کمیشن لیا تھا جتنے کیسز بنے ہیں ناہل کیا ایک اقامے کے اوپر اور وہ تنخواہ جو کہ بیٹے سے آپ نے کیوں نہیں لی اس کے بعد جو لنڈن کے فلیٹس ہیں وہ ہیں کہ جو ان کے والد نے خریدے ہیں والد کے زمانے کی ٹرانزیکشن کو بھگتتے ہوئے نواز شریف صاحب جیل میں بھی چلے گئے ان کی اہلیہ بھی وفات پا گئی اور آج تک ان کی پرائیویٹ ٹرانزیکشن جو کئی کئی سال پہلے کی ہیں ان پر کیسز چل رہے ہیں آپ سرکاری حساب میں گڑھ بڑھ نکالے ہیں کہ بھی آپ چیف منسٹر تھے آپ پرائیو منسٹر تھے یہ سرکاری بجٹ کا آپ نے نقصان کیا اتنے کروڑوں اور بہن روپے جھونک دیئے نیاب میں ایک کیس آج تک فریم نہیں ہوا اچھا شایدہ اخترالی صاحب مولانا فضل الرمان صاحب ہیں آپ کی پارٹی کے قائد ہیں انہوں نے بھی آج گفتگو کی ہے لیکن ان کی گفتگو سے ایک سوال پیدا ہوا ہے میں پہلے آپ کو ان کی گفتگو کا وہ حصہ سناؤں جس میں سے سوال پیدا ہوتا ہے اپوزیشن کے بڑی جماعتوں کے کردار پر ہمارے تحفظات ہیں وہ دور ہوں گے تو پھر اے پی سی بھی ہو سکے گی اور باقی کام بھی ہو سکے گی بار بار اس قسم کے صورتحال کہ ہم حکومت کو سہولت بھی مہیا کریں اور ہم اپوزیشن بھی رہیں یہ دونوں چیزیں اکٹھے نہیں چل سکتی ایک ہی موقف آنا پڑے گا مضبوطی کے ساتھ آنا پڑے گا جی سوال میرا یہ ہے شہدہ اختر علی صاحبہ کہ مولانا فضل الرئیمان صاحب نے جو مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ جو لاہور میں وہ اس کی مضمت بھی کیا لیکن ساتھ اپنے تحفظات کا اظہار کیا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے بارے میں تو کیا اس آج کے لاہور کے واقعے کے بعد بھی آپوزیشن متحد نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ جناب حمد میر صاحب بلکل جو مضمت کی ہے مریم صاحبہ کے ساتھ جو ہوا لاہور میں اس کی ہم بھی مضمت کرتے ہیں آج اسمبلی میں بھی ہماری پارٹی سے بھی اس پر مضمت ہوئی ہے اور ہونی بھی چاہیے اس طرح کے واقعات آپ دیکھیں نیب میں بلائے گئے ہیں انہی کی پارٹی کو بلائے جاتا ہے دوسری پارٹی کو بھی بلائے جاتا ہے کبھی یہ صورتحال سامنے نہیں آئی مطلب یہ شہوہ نہیں ہے اپوزیشن کا پولیٹیکل وکٹمائزیشن اس میں دیفینٹلی انوالڈ ہے جہاں تک ہمارے قائد نے تحفظات کا اظہار کیا یہ صرف آج نہیں مختلف موقعوں پہ آپ نے دیکھا ہے کہ جب بھی اسی طرح تحریکیں چلتی ہیں تو ہمیں کمی نظر آئی ہے اب ہمارا سوال جو ہے وہ اپوزیشن کی بڑی پارٹیوں سے ہے کہ وہ کس حد تک ہمارے ساتھ چلنے کو تیار ہیں کیونکہ ہمارا تو ہم کنفرم ہیں فرم ہے ہم ڈیسائیسیو ہیں کہ ہم انشاءاللہ تحریک چلائیں گے اور فرم دا ویری بگیننگ یہاں پہ جو الیکشن ریگنگ کے حوالے سے ہوا یک نکاتی جندہ تھا اور اپی سیو ریبر کمیٹی تسلسل کے ساتھ ملتی رہی ہے اب اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ اس تحریک کو کہاں تک کامیابی ہوگی اگر تحریک میں کامیابی نہیں ہے تو ابھی فیلحال ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری تحریک جب شروع ہو تو اتنی اس میں جان ہو کہ واقعی ہم کامیابی کی طرف چلیں اس حکومت کے خلاف چلیں تو اب یہ ہم دونوں پارٹیوں سے پوچھیں گے کہ وہ کس سکت تک جا سکتی ہے تو یہی ہمارے تحفظات ہیں اور ہم تو تحریک چلانے کے حق میں ہیں ہم اپنی جگہ پہ کھڑیں ان کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں اب آج ایسد صاحب مریم نوازشری صاحبہ نے لاہور میں جو پریس کانفرنس کی ہے اس میں انہوں نے ایک بڑی اہم بات کیا ذرا وہ بھی سن لیں اے پی سی کا تعلق ہے وہاں پر میاں صاحب کی کلئر انسٹرکشنز ہیں پارٹی کو بھی کہ اے پی سی کے فورم کو بھرتبور طریقے سے استعمال کیا جائے ملانا فضل الرحمان صاحب کی سربراہی کے اندر اور ان کی سپرویجن میں اور ان کو جو ہے وہ پوری طرح ان سے تعاون کیا جائے اور جو فیصلے بھی ہو وہ اپوزیشن کو یونائٹڈ کر کے اے پی سی کے فورم سے ہونے چاہیے یہ مجھے پتہ ہے کہ میاں صاحب کی کلئر انسٹرکشنز ہے اس پر ایسا نقبال صاحب کلئر انسٹرکشن مریم نواز شریف صاحب بتا رہی ہیں کہ نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے کنسلٹیشن کریں اور میری تو انفرمیشن یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے پہلے بھی نواز شریف صاحب کی اور مولانا فضل الرحمان کی بات ہوئی تھی لیکن اس کے باوجود ابھی تک معاملات جو ہیں وہ تیہ نہیں ہوئے اور آپ کی بھی مولانا فضل الرحمان سے کل ملاقات ہو چکی ہے تو کیا لگتا ہے آپ کو جی بلکل ملاقات ہو گئی یہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو میں اکنالیج کرنا چاہوں گا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جس طرح دوزار تیرہ سے اٹھارہ میں ہمارا ساتھ دیا یقینا ہم سب اور خاص طور پر بڑے میاں صاحب اس کی بہت قدر کرتے ہیں اور بڑی ریسپیکٹ ہے ہم کی اور اسی طرح اپوزیشن کے اندر بھی دوزار اٹھارہ کے بعد بلکہ میاں صاحب تو یہ کہہ چکے ہیں کہ اب مجھے احساس ہوتا ہے کہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب کا خیال تھا کہ ہمیں اس سسٹم کا حصہ نہیں بننا چاہیے وہ درست تھا چونکہ اس سے ملک کا اتنا نقصان ہو چکا ہے جب تحریک یہ ازادی مارچ کا سلسلہ ہوا اس وقت جو ایک ایشو بنا جس میں تھوڑی سی تینوں جماعتوں کے درمیان ہمارے درمیان پیپلز پارٹی اور مولانا صاحب کے درمیان جو ایک ہوئی ذرا مس انڈسٹیننگ یا کہہ لیجئے کہ نکتہ نظر کا اختلاف تھا جو دو بڑی جماعتیں تھیں ان کا یہ خیال تھا کہ ہمیں ابھی دو چار مہینے مؤخر کرنی چاہیے چونکہ اس حکومت کو ایسا نہ ہو کہ ہم پری مچورلی ٹارگٹ کریں اور یہ شہید بن جائیں یہ مظلوم بن جائیں تو کوئی تھوڑا سا انہیں وقت مل جائے کہ جس سے یہ مزید ایکسپوز ہو جائیں تو ایک ٹائمنگ کے اوپر ہمارا اختلاف تھا اور جبکہ مولانا صاحب کی یہ رائے تھی کہ نہیں ابھی فیصلہ کون ایک ان پہ ہمیں حملہ کرنا چاہیے لیکن اب میں سمجھ رہا ہوں کہ تمام جماعتیں تینوں جماعتیں اب آپ دیکھیں ان کی قیادت بلاول بھٹو عزرداری صاحب ہماری قیادت بھی مولانا صاحب بھی اب سب اور پوری قوم بائیس کروڑ لوگ اب یہ سمجھ رہے ہیں اب ہم جب بزار میں جاتے ہیں کہیں کسی پبلک پلیس میں جاتے ہیں ہر بندہ یہ کہتا ہے جان کپ چھڑا رہے ہو ہم مر گئے ہیں ہم زندہ نہیں رہ سکتے مہنگائی ہے بیروزگاری ہے لوگوں کے لیے ابھی یہ بجلی کے بل آج میں نے قومی اسیمبلی میں بتایا سوہ سو روپیہ کا بل ہے اس کے اوپر ساڑھے چار ہزار روپیہ بل ایڈجسمنٹ ٹھوکا ہوا ہے آپ مجھے بتائیے جو بندہ سوہ سو دو سو ڈھائی سو کا بجلی کا بل دیتا ہے ساڑھے چار ہزار روپیہ اس پہ آپ بجلی بل ایڈجسمنٹ چارجز لگا دیں گے وہ زندہ کیسے رہ گا تو یہ سب غریب لوگ اب کہہ رہے ہیں کہ ان کو نکالیں تو ہم اس پہ یکسو ہیں کل مولانا صاحب سے کافی تفصیل سے بات چیت ہوئی ہے اور میں سمجھتا ہوں کوئی ایسی ناراضگی یا ایسے اختلافات نہیں ہیں وہ صرف کچھ ری ایشورنس چاہتے ہیں کہ اگر ہم سب مل کر چلیں گے تو اس میں تمام جماعتیں یکسوی کے ساتھ چلیں گی تو میں نے ان کو یہ بتایا کہ کم از کم مسلم لیگ نون کی طرف سے میں آپ کو اشور کراتا ہوں کہ ہم یکسو ہیں کہ اس حکومت کے ساتھ ہم نہیں چل سکتے اس حکومت کو جلد از جلد رخصت کرنے کا راستہ نکالنے کے لیے جو بھی قدم آپوزیشن جماعتیں مل کر تیہ کریں گی ہم سب اس کا پوری طرح ساتھ دیں گے اور میرا خیال ہے کہ بلاول بھٹو زداری صاحب سے بھی میری پچھلے اسیمبلی کے جلاس میں بات چیت ہوئی تھی اور انہوں نے بھی ایسے ہی جذبات کا اظہار کیا تھا تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اگلے چند دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ آپوزیشن کی ساری جماعتیں مل کر انشاءاللہ اے پی سی کے ایجنڈے پر بھی اتفاق کر لیں گی اور مجھے لگتا ہے جو کہ اب یہ محرم بھی آ رہا ہے تو شاید محرم کے فوری بعد یا اس سے پہلے اے پی سی بھی آپ نے کہا کہ مولانا صاحب کو کچھ ری ایشورنس چاہیے وہ ری ایشورنس جو ہے وہ ظاہری بات ہے وہ کوئی اہم آدمی دے سکتا ہے تو وہ اہم آدمی کون ہو سکتا ہے نہیں اس میں میں انشاءاللہ امید رکھتا ہوں کہ جلد ہی ہمارے صدر کی بھی ان سے ملاقات ہوگی شباز شریف صاحب کی اور اسی طرح بلاول بھٹو زداری صاحب بھی ان سے ملیں گے پہلے بھی ملتے رہتے ہیں اور وہ صرف چاہتے ہیں کہ ساری اپوزیشن قیادت مل کر ایک دفعہ یکسو ہو جائے کہ ہم جو بھی حکمت عملی اپنائیں گے اس میں پھر سب کٹھے چلیں گے اور یہ انشاءاللہ ان کو ہم ایشورنس دیں گے اس میں کوئی کمی نہیں ہوگا جی شاید اختر علی صاحبہ آپ سارے معاملات کو بڑی قریب سے دیکھ رہی ہیں بلکہ اس میں شامل بھی ہیں ری ایشورنس کس کی تسلیم کریں گے آپ لوگ دیکھیں یہ تو فیصلہ قیادت کا ہوگا کل ہماری بھی پارلیمانی پارٹی میٹنگ ہے اس میں بھی فیصلے کیا جائیں گے پھر فردر ہم اگلے سٹیپ پہ جائیں گے رہبر کمیٹی کے حوالے سے تو ظاہر ہے جس طرح بھی ایسان اقبال صاحب نے بھی خود ابھی کہا بھی مطلب یہ ہے کہ مانتے تو سب ہیں اور متفق ہیں اس پہ بھی کہ اس حکومت سے جان چھوڑانی ہے لیکن جو تحریک چلانی ہے اس میں جان کون ڈالے گا یہ ہمارا بھی سوال ہے کہ ہمارے ساتھ آ کے ملیں کئی مواقع آگئے ہیں مطلب یہ ہے کہ ہم جلسے بھی آپ نے کرنے ہیں اور لگتا یہ ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی جس طرح پہلے آ کے صرف خطاب کرتے تھے وہ خطاب کریں گے اپنے طور پہ تو ہم پیچھے نہیں آٹے وہی ہمارا ہے ایجنڈہ ہم نے تو یہ بھی کہا کہ ہم سولو پہلے بھی کیا تھا اب بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر اس حکومت کے خلاف سب متحد ہوں گے تو میں سمجھتی ہوں کہ کامیابی ہوگی اب اگر جو سبائی بزراء جو ہیں پنجاب کے انہوں نے جو لاہور میں پریس کانفرنس کیا ہے اس سے یہ نادہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ وہ مریم نواز شریف صاحب پرویز رشید صاحب اور بہت سے جو باقی رہنما ہے مسلم لیگ نون کے جس میں ارکانیں پارلیمنٹ بھی شامل ہیں ان کو وہ گرفتار بھی کر سکتے ہیں تو اگر یہ ان کو گرفتار کر لیتے ہیں تو پھر کیا ہوگا دیفینٹلی آپ دیکھیں اسی طرح تحریک انصاف والوں کے ساتھ ان کو کتنے دن ہم نے برداشت کیا ہماری وہاں پہ بھی اصولوں کی جنگ مطلب تھی وہاں پہ بھی ہم گورنمنٹ کے اعلائی تھے اس کے باوجود آپ دیکھیں ان کو کتنا ریلیکس ماحول ملا ہر طرح سے ریاستی اداروں پہ حملے کیے گئی کوئی گرفتاری کچھ بھی نہیں اب اگر اس طرح وہی ہے کہ پولٹیکل وکٹمائزیشن کے اس حد تک جا چکے ہیں کہ یہ بالکل پرسنل جس طرح دشمنی نہیں ہوتی اس طرح آ گئے ایون اسمبلی میں یہ ماحول ہو رہا ہے اور ہم بار بار کریں کہ اسمبلی کو آپ طریقہ کار کے تحت چلائیں آپ اختلاف جو ہے وہ صرف قانون سازی اس کی طرح جی ایو آئی اور سپیکر قومی اسمبلی کے درمیان تو ڈیڈ لاگ ختم ہو گیا ہے اب جو کل سے میٹنگ چل رہی تھی اس حوالے سے کہ اگر آپ طریقہ کار کے حوالے سے ہماری یہ تھی ریزرویشن اور وہ انہوں نے ہمیں وہ دیا ہے کنفرمیشن ایک قسم کی وہ کنفرم ہے کہ اب آج اور جو کل جو آپ ہماری ہے اسمبلی سیشن ہوگا تو اس میں ایسے کوئی صورتحال نہیں ہوگی ہمارا وہی بات ہے کہ ہم کہتے اور جو کمیٹی ہے اس کمیٹی میں اب آپ بھی شامل ہو گئے ہیں جی بالکل میں بھی شامل چونکہ ہم چاہتے ہیں کہ جو قومی مفاد کے حوالے سے ایف ایٹ ایف کی یہ ہمیں ڈیڈ لائن دے رہے ہیں اور فلور آف دہ ہاؤس پہ جب آپ کا وزیر خارجہ جو ہے کہے گا کہ ایک نظر جماعت تو پھر ہم کہاں جائیں گے ہم اپنا موقف نہیں بیان کریں گے جب ہمیں بولنے بھی نہیں دیا جا رہا تو پھر ہم یہی سمجھیں گے کہ یہ پورا سکرپٹ ہے اور جان بوجھ کہ ہمیں مسلسل دس دنوں سے جو ہے اس پورے پروسس سے باہر رکھا گیا ہے جس میں لیجسلیشن ہو رہی ہے درافٹنگ ہو رہی ہے میمبر ہوں مجھے نہیں کال کیا جا رہا تو میری کوئی بھی اس پہ وہ نہیں ہوگا اختلاف نہیں ہوگا پھر ہمیں فلور پہ بھی نہیں بولا جاتا اور الٹا کہا جاتا ہے کہ ایک تنگ نظر جماعت بھئی آپ کی اس طرف کل بھی بھی تو ہمیں بتائیں ہمیں آپ بولنے کا موقع بھی دے کیا ہم ایف ایٹ ایف کے حوالے اپنا ملک جو ان کی ڈاکومنٹیشن ہے ہم نے وہ ڈیمانڈ کی وہ ہمیں نہیں دی گئی اور اس کی آڑ میں یہ کیا کرنا چاہتے ہیں کیا ہمیں اتنا حق نہیں ہے کہ ہم وہ لیجسلیشن وہ ڈرافٹ بھی دیکھ سکیں ہم تو ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں ہم نے تجاویز بھی دی اس کے باوجود بھی ہم نے نون لیگ کے اپنے میمبرز کو تجاویز دی کہ اگر ہم امینڈمنٹ یہاں میٹنگ میں نہیں ہیں ہم ترامیم نہیں دیتے ہم آپ کو تجاویز دیتے کہ کسی طریقے سے یہ بل جو ہے لیکن انہوں نے وہ تجاویز آپ کی تجاویز کے طور پر ان کو پیش کی یہ آپ کی تجاویز ہیں انہوں نے اپنی نہیں بنائی ہوا ہم نے یہی کہا کہ یہ جو بل ہے کس طریقے سے کہ اس کا کس طریقے سے اس کا جو ہیومن رائٹ کی وائیلیشن نہ ہو اس لیے پھر ابھی جو ابھی فردر کل اور فرسوں سے جو میٹنگز ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ نون لیگ اور جی وائی میں ورکنگ ریلیشنشپ چل رہا ہے ورکنگ ریلیشن ہے اور ابھی اس میں سینٹ بھی شامل ہوگی ہم چاہتے ہیں کہ جو قانون سازی کے حوالے سے ہے اور اگر سپیکر اور ان کے گورنمنٹ ہمارے ساتھ مل بیٹھ کے مطلب وہ ماحول ہم ٹھیک کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اس کے سب بدنامی ہے اپوزیشن کی بھی ہے اور گورنمنٹ کی اور جبکہ گورنمنٹ کی سٹرنٹ بھی نہیں ہے اس کے باوجود اپوزیشن ان کے ساتھ بیٹھتی ہے قومی مفاد کے اور پھر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ پیپر یوں ہلا ہلا کہ این آر او مانگ رہے این آر او مانگ رہے جی وائی آپ کے ساتھ کہاں نیپ پہ این آر او مانگتی ہے جی وائی تو کہتی ہے اس کو بالکل ہی ختم کر دو ہم تو مانتے ہی نہیں اس قانون ہمارے کیسیز ہی تو کوئی نہیں آپ سے احسن صاحب ایک سوال اب بڑا ہے میں جو میں نے ان سے پوچھا ہے کہ اگر اگر جیسا کہ سبائی وزراء کے لبو لیجن سے لگ رہا ہے اگر مریم نواز شریف صاحبہ کو پرویز رشید صاحب کو اور آپ کے لوگوں کو گرفتار کر لی جاتے تو پھر آپ کیا کریں گے پھر آپ انتظار کریں گے کہ جی وائی ای پی سی بلائے یا آپ انتظار کیے بغیر خود ہی احتجاج شروع کر دیں گے اس پہ میں بات کرتا ہوں آپ سے وقفے کے بعد احسن صاحب میں بار بار کیوں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے اہم قائدین گرفتار ہو سکتے ہیں کیونکہ جو سبائی وزراء نے پریس کونفرنس کیا اس میں نہ صرف یہ انہوں نے کہا ہے کہ جی نیب جو ہے اس نے بقاعدہ یہ اعلان کر دیا اپنے آج پریس لیس کے ذریعے کہ ہم اس ہنگامہ رائی میں جو لوگ ملوث ہیں ہم ان کے خلاف ایف آئی آر بھی درج کروائیں گے اور وہ بقاعدہ جو ہے دیکھیں نا اب اگر آپ نیب کا پریس لیس صبائی وزراء کی پریس کونفرنس اور وہ پتھروں کی جو گاڑی سے نکلنا سرکاری فائل کے ساتھ یہ ساری کڑیاں ملائیں تو صاف پتہ لگتا ہے کہ یہ ایک ناٹک کیا گیا ہے تاکہ جو حکومت پر ایک پریشانی ہو گئی تھی اس مظاہرے کی وجہ سے اور یکجیتی کے اظہار کی وجہ سے تو اس کو وہ کاؤنٹر کرنا چاہتے ہیں گرفتاریاں کرنا چاہتے ہیں سن لیں کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ پتھراؤ کرنے والے جو کارکن تھے ان کو پچیس پچیس ہزار روپیہ دیا گیا اور دس لاکھ روپیہ کل رات کو تقسیم ہوا ہے اگر اس بات کا پتا تھا حکومت کو تو پھر حکومت نے یہ جو نیب کو کیوں نہیں بتایا کہ آج پیشی نہ کی جائے لیکن سن لیں کہ ایک وزیر نے کیا کہا ہے میں آج آپ کے سامنے ایک بڑی امپورٹن خبر بریک کر رہا ہوں کان رات کو دس لاکھ روپیہ جاتی عمرہ رائی ورڈ میں تقسیم کیا گیا ہے دس لاکھ روپیہ پتھر مارنے والے فی کارکن کو پچیس ہزار روپیہ دیا گیا اور جس کے ذمہ لگایا گیا کہ وہ بیگم صفدہ روان صاحبہ کی گاڑی پہ شیشے پہ پتھر مارے گا اس کو ایک لاکھ روپیہ کہا گیا ہے وہ انعام پہلے سے تقسیم کیا گیا یہ تو آپ کو پتہ لطیفے ہیں یہ سبائی حکومت کی سبائی وزیر کہہ رہے ہیں یہ پہلا لطیفہ ہے یہ تو روزی یہی لطیفے ہوتے ہیں مقصد آپ دیکھئے کہ پاکستان کی آج برینڈ کیا ہے یہ چوہان صاحب ہیں شہباز گل صاحب ہیں وہ مراد سعید ہے یہ فیصل وادہ صاحب ہیں یہ پاکستان کا چیرہ میرا ہے اب یہ جو پاکستانی سیاست کا انداز ہے یہ ہم نے پہلے کبھی آپ وزیرے داخلہ رہے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ کیا ایڈمیسٹریشن پولیس کو یہ حکم دیتی ہے کبھی کہ آپ پتھر مارے نہیں کبھی آج تک یہ ہم نے نہیں دیکھا پولیس نے آج ہم نے دیکھا نا پتھر ماری تھی لیکن کبھی پولیس پتھراؤ نہیں کرتی آپ کے تارگون بھی پتھر مارے تھے اور پولیس بھی پتھر ماری پولیس پتھراؤ نہیں کرتی پولیس لاتھی چارج کرتی ہے پولیس آنسو گیس استعمال کرتی ہے پولیس کے پاس اپنے جو ذرائع ہیں وہ ان کو استعمال کرتی ہے وہ کبھی مظاہرین کے ساتھ پتھراؤں میں نہیں شریک ہوتی لیکن having said this آپ نے جو سوال کیا تھا کہ اگر یہ گرفتار ہوں تو کیا ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ but thank you very much گرفتاریوں سے تحریک ہیں گرفتاریوں سے ہی محول گرم ہوتا ہے لیکن کیا ہم اس ملک کو کہ جس کی معیشت تباہ ہو چکی ہے جو کرونا کی وجہ سے تباہ ہے جو اس سے پہلے اس حکومت کی ہاتھوں تباہ ہو چکا تھا negative growth میں ہے آپ political polarization میں اس کو مزید لے جا کر کدھر لے کے جا رہے ہیں آج یہ وہ سوال ہے کہ آج ہم پاکستان میں ہر اس شخص سے کرتے ہیں جو محب وطن ہے جس کو اس ملک کا درد ہے کہ کیا پاکستان کو اس وقت polarization کی ضرورت ہے کیا پاکستان کو اس وقت انتشار کی ضرورت ہے کیا پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ opposition کے خلاف جھوٹے کیس بناو opposition کو جیلوں میں ڈالو یا پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو بھوکے ننگے عوام ہیں ان کی بھوک اور ان کا افلاس ختم کرنے کے لیے ملک کی معیشت کو ٹھیک کرو تو اس وقت جو ملک کے اندر ایک سیاست درجہ حرارت بڑھائے جا رہا ہے اس سے جو معیشت کا پیہ چلنا تھا وہ بھی رک جائے گا تو یہ حکومت پتہ نہیں کس طرف ملک کو لے کے جا رہی ہے ان کو صرف اپنی انہا ہے ایک شخص کی ایگو ہے جس کے آگے یہ پورا نظام یرگمال بنا ہوا ہے اچھا آپ شایدہ اختر علی صاحبہ جو احسن صاحب کی جو گفتگو ہے اس میں اور آپ کی جو گفتگو ہے اس میں کوئی زیادہ فرق نظر نہیں آرہا جو لوگ آپ سن رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی وہی بات کر رہے ہیں حکومت کے خلاف احسن صاحب بھی وہی بات کر رہے ہیں تو پھر پرابلم جو ہے وہ کیا صرف یہ ہے کہ جی یو آئی جو ہے وہ ڈکٹیٹ کرنا چاہتی ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی ہماری مرضی کے مطابق چلے نہیں جی جمہوریت میں تو کوئی ڈکٹیشن نہیں کیونکہ ابھی آپ نے کہا کہ آپ نے اپنی امینڈمنٹس جو ہیں وہ ان کو دیں اور انہوں نے وہ ان کو پیش کی حکومت کو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس پروسس میں انڈریکٹلی شامل تھے پھر اختلاف کیا ہے اختلاف جس طرح میں نے ابھی بتایا کہ ہمارا طریقہ کار پہ تھا جس طرح یہ پروسیجر ہے لیجسلیشن ہے ایک تو یہ ہے کہ ایف ایٹ ایف کی تلوار آج تو نہیں لٹکی ایک دن کا تو نہیں ہوا آپ کے ایک بل جو ہے گورنمنٹ کے ایڈوائزر کی منسٹر تو آپ چھوڑے کہ وہ آ جائے ایڈوائزر کی وجہ سے فائنینس سٹینڈنگ کمیٹی میں چھے مہینے سے پینڈنگ تھا ابھی جب ان کو خیال آیا تو رات اور رات ہر ایک گھنٹے کے بعد سٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ ہے ادھر میٹنگ ہوتی ہے پرنٹ ہوتا ہے پھر ریپورٹ لے ہوتی ہے اس کے بعد بل آتا ہے بھئی یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے تری ریڈنگز ہوتی ہیں آپ نے لیجسلیشن کرنی ہے اور پھر ایسی لیجسلیشن جس کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے گریل لسٹ سے نکلنا ہے اگر اس طرح کی ریجسلیشن ہے تو مجھے تو پھر ان پہ حیرت ہو رہی ہے کہ یہ کس طرح کی منیجمنٹ ان کی کر رہی ہے دوسرا یہ ہے کہ آپ اعتماد میں بھی نہیں لیتے آپ کے پاس سٹینٹ بھی نہیں ہے اور اپوزیشن کو اعتماد میں بھی نہیں لیتے رات کو بھی میٹنگ ہوتی ہے صبح بھی ہوتی ہے یہ ہمارے طریقہ کار پہ سارا اختلاف تھا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے آپ نورمل طریقے سے لے کے آئیں ملکی مفاد ہمیں آپ سے زیادہ عزیز ہے کیونکہ ہم اپوزیشن ہیں ہم آپ کی اور سائٹ کریں گے آپ تو گورنمنٹ میں آل ان آل جو بھی آپ کریں گے آپ مشتر کا اجلاس بلالیں گے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ نہیں جو ٹولز آف دا پارلیمنٹ ہے وہ اپلائی کرنے چاہیے اور یہ اسی وجہ سے سارا اختلاف بنا اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نہ رات کو سویں نہ صبح اٹھتے ہی سارا یہ کام ابھی تک سلسلہ چل رہا ہے اور جب کل بات آئے گی کل کی کیا بلکہ ابھی بھی اگر یہ پاس ہو جاتے آگے پھر بھی اپوزیشن پہ وہی لان تان کریں گے یہ بریوزمہ اپنے آپ کو ہر لحاظ سے سمجھتے اور ہم نہیں چاہتے کہ ان کی نا اہلی کی وجہ سے پاکستان پہ کوئی حرف آئے اور وہ حرف یہ چاہتے ہیں سکرپٹ لکھا گیا ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح جیو آئی کو آگے باہر کر رہے ہیں باقیو پارٹی کے ساتھ بھی یہ تو ہم یہ نہیں چاہتے اور ہم اس پروسس میں اس لیے کہ ہم ان کو دیکھیں ہم سمجھیں ان بلو کو اور ان کے جو منصوبے ہیں اس لیے ہم اس میں کوشش کر رہے ہیں کہ جتنا بھی اس بلو کا زہر ہے وہ نکل جائے جو آپ کا شکوہ مسلم لیگ نون سے اور پیپلز پارٹی سے ہے اس کو دور کرنے کے لیے مزید کتنے دن درکار ہیں دیکھیں ابھی تو فیصلہ میں نے جس طرح کہہ دی ہماری قیادت نے تو کر دی ہے تحفظات بھی آپ کو معلوم ہے کہ کس حوالے سے اب ان کو ایک فیصلہ کرنا ہے اور کیا فیصلہ کرنا ہے کیا فیصلہ کرنا ہے یہی فیصلہ کرنے کہ اس حکومت کے خلاف جو تحریک چلانی ہے وہ بے جان نہیں چلانی ایک جاندار تحریک چلانی ہے اور آگے بڑھنا ہے اچھا اب یہ میں احسن صاحب سے پوچھتا ہوں جاندار تحریک کے تقاضے کیا ہیں وقفے کے بعد پوچھتے ہیں کیپیٹل ٹاگ میں دوبارہ خوش آمدید احسن اقبال صاحب شہر رشید صاحب کا میں کلپ بار بار نہیں چلانا چاہتا ہے وہ کہتے ہیں جی کہ پندرہ اگست کے بعد تو محرم شروع ہو جائے گا تو پھر محرم میں تو اے پی سی نہیں چل ہو سکتی اور نہ ہی تحریک چل سکتی ہے تو پھر محرم کے بعد ہی ہوگا سارا کچھ جی دیکھیں ابھی چونکہ جو حالات ہیں اس میں تو یہی ہے محرم کی سینسٹیوٹی بھی ہے اور غالب امکان یہی ہے کہ اب شاید محرم کا انتظار کرنا پڑے لیکن میں یہ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں سب لوگ بھی سن رہے ہیں اور ہمارے جی ایو آئی کی بہن بھی سن رہی ہیں کہ پی ایم ایل این کے اندر کسی قسم کی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس حکومت سے نجات حاصل کرنا ملک کے مفاد میں ہے اور یہ ہم اس نتیجے پہ دو سال ان کو بہت سپیس دے کے ہم پہنچے ہمارے ہم نہیں چاہتے تھے ملک میں کوئی ڈی سٹیبلائزیشن ہو چلو بھی کرو آپ اتنے وعدے کی ہیں کہ اتنے سو ارب ڈالر یہاں سے آ جائے گا میرے پاس ڈریم ٹیم ہے ہم نے بڑا انور کی ہے ہم نے بڑا تنگ ٹینک بنائے ہوئے ہیں آپ نے تنگ ٹینک کا انجام دیکھ لی ہے کہ چینی جو ہے سو روپے کلو پہ ہے آٹا گندم کی فصل آئی ہوئی ہے اور مارکٹ کے اندر آٹے کا بہران ہے یہ وہ چیزیں جو ملک کے اندر کبھی کسی نے نہ سنی تھی نہ کبھی دیکھی تھی کوئی نظر خارجہ پالیسی ہے آج آپ نے تماشا بنایا ہوا ہے چین کے ساتھ تعلقات کی نہیں سمجھ آتی کیسے ہیں سعودی عرب ایک ہمارا دوست ملک تھا اس کے ساتھ آپ نے بدعتمادیاں پیدا کر لی ہوئی ہیں کشمیر کے اوپر آپ کو وہ ساری باتیں ٹھیک ہیں لیکن بدعتمادی آپوزیشن کے درمیان بھی تو ہے نہیں آپوزیشن کے درمیان بدعتمادی نہیں ہے صرف لیک آف کمیونکیشن ہے جو میں کل مولانا صاحب سے بڑی تفصیل سے بات چیت ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے کہ آپ اس میں کوارڈنیشن بہتر کریں کمیونکیشن بہتر کریں تینوں جماعتیں یکسو ہیں کہ اس وقت ملک کے اندر جو حالات ہیں اگر ہم نے اس میں اپنا کردار نہیں ادا کیا تو پھر یہ ملک کوئی بھی نہیں چلا سکے گا ایک سال کے بعد ہم میں سے کسی کو حکومت اگر تشتری پہ بھی رکھ کے کوئی دے گا ہمارے لیے وہ نائٹ میر ہوگی کیونکہ سال ڈیڑھ سال بعد ہمیں بھی لوگوں سے پھر پتھر پڑے ہوں گے ملک کو ٹھیک کرنا آسان نہیں رہ جائے گا تو اس لیے ہم یکسو ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ اگلے چند دنوں میں جو اپوزیشن کی ٹاپ سینئر لیڈرشپ ہے وہ آپس میں آہ تحفظات جو ہیں دور کر لے گی اور انشاءاللہ تعالیٰ محرم کے میرا خیال ہے کہ فوری بعد ہی اب اے پی سی ہو سکے گی ہوگی اور ہم پھر ایک لاعمل لے کے عوام کے ساتھ رابطے کی مہم شروع کریں گے اس حکومت کے خلاف دباؤ میں اضافہ کریں گے اے پی سی اب محرم کے بعد ہی ہوگی جیسے حالات نظر آ رہے ہیں اس میں لگتا تو یہی ہے کیونکہ اب انڈویجولی ان کی بھی گیدرنگ ہو رہی ہے پارٹی میٹنگز ہو رہی ہے ہماری بھی ہو رہی ہے تو لگتا یہی ہے کہ اب انشاءاللہ محرم کے بعد تو وہ جو آپ کہہ رہی تھی کہ ایک جاندار تحریک چلانی ہے تو محرم کے بعد اے پی سی ہوگی اس کا ایجنڈا کیا ہوگا ایجنڈا پہ ایک تو سب سے پہلے وہی یک نکاتی ایجنڈا جو شروع سے ہم کہہ رہے ہیں کہ جو الیکشن کے حوالے سے یا ریزلٹ میں یہ حکومت آئی ہے سیکنڈلی آپ دیکھیں نمبر آف فیکٹرز آپ کے پاس آ جاتے ہیں عوام کتنی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں اگر میں سمجھتی ہوں اگر ہم وہ بھی کہہ دے کہ چلے ہم اس ایجنڈے کو بھی چھوڑتے ہیں کہ الیکشن تو دو سال ہوگے حکومت بھی ان کو مل گی اگر صرف ہم اس ایجنڈے پہ آ جائیں کہ کتنی مہنگائی ہے یا پاکستان کو یہ کہاں پہ لے کے انہوں نے آئیسولیٹ لا کے کھڑا کر دیا ہے اس ایجنڈے پہ بھی اگر متفق ہوں تو میں سمجھتی ہوں عوام بھی ہمارے ساتھ ہوگی سیکنڈلی یہ کہ یہ جو وزراء کے آپ دیکھتے ہیں غیر سنجیدہ بیانات روزانہ کی بنیادوں پہ اگر یہ وزراء صرف اور صرف سنجیدگی سے وہ مسائل یا جو پورٹ فولیو جو ان کو دیا ہوا ہے جو عہدہ ان کو ملا ہے اس کے مطابق بھی فیصلے کرے تو میں سمجھتی ہوں کچھ نہ کچھ ریلیف عوام کو ملے گا بجائی یہ کہ فول فوکس ہے پوری کیبینٹ کی اپوزیشن پہ ان میں دراد پڑ گئی ہے ان میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا یہ بھئی آپ کے ہرے کے اپنے معاملات ہیں آپ اپنی درادوں کو دیکھیں ان کی صفوں میں کیا اور کیوں مشترکہ اجلاس کی طرف جاتے ہیں کیوں اپنے ممبران کو راتوں کے شائع کرتے ہیں دنوں کو زہرانے کرتے ہیں یہ بھی تو آپ دیکھ لے نا تو اس طرح غیر سنجیدگی کا مظاہرہ میں سمجھتی ہوں یہ کریں گے تو بہت مشکل ہے چلیں وہ تو پھر بھی عشائیہ کرتے ہیں اس عشائیہ کا کوئی ریزلٹ بھی نظر آتا ہے تو آپ کا عشائیہ جو ہے محرم کے بعد ہوگا نہیں بہت محصر ہوگا اور اس میں میٹنگ لیٹ نائٹ ہوتی ہے بہت زیادہ اثر ہوتی اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ دیکھئے اس وقت جو پاکستان میں صورتحال ہے نا یہ آسان نہیں ہے ہمیں کوئی خوشی نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں ایجیٹیشن کاش کہ یہ حکومت جو بادے کر کے آئی تھی اس کا دس فیصد کرتی میں نے ٹویٹ کی ایک دن میں نے کہا بھی ملک احلات خراب ہیں پی ٹی آئی والو کوئی تین نام بتا دو جو تمہارے پاس ہیں ٹیم میں جو اس ملک کو ٹھیک کر سکتے ہیں جن کو دیکھ کے قوم میں ایک انسپریشن پیدا ہو کہ ہاں یار یہ تین بڑے قابل لوگ ہیں تجربے کار ہیں یہ ملک کو نکال لیں گے آپ کو پتہ جواب کیا ہے سب کا عمران خان عمران خان عمران خان وہ ایک کنگ کانگ کا وب نہ ہوا انہوں نے جیسے کوئی سپر یومن بندہ ہے شاید وہ ساکھا وہی کرے گا بہت بہت شکریہ شاید اختر علی صاحبہ بہت بہت شکریہ آپ نے جو کی ہے اس میں آپ کو بتایا کہ ایسن اقبال صاحب کی کل رات کو مولانا فضل الرمان صاحب سے بات ہوئی اور وہ بڑے پور امید ہیں کہ مسلم لیگ نون اور جے یو آئی اور پیپلز پارٹی بہت جلد آہ کٹے ہو جائیں گے لیکن اے پی سی جو ہے وہ محرم کے بعد ہی ہوگی اجازت دیجئے اللہ حافظ